ملکم بیک ٹو می چینل فرکان پوٹ سیکریٹ اسلام علیکم بہت ہی لذیذ اور مزیدار آلو میتھی کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آدھا کلو میتھی ہے جس کو میں نے توڑ کے اچھی طرح سے بارک کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے یہاں پر میں نے تقریباً ایک کلو آلو لے لیا ہے اور ان کو بھی اس طرح اتنی مٹائی میں کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور اتنے ہی سائز کا ہم نے ان کو کٹنگ کرنا ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں تقریباً آدھی پیالی کے قریب میں نے گھی ایٹ کر دیا ہے اور اس گھی کو نورمل سا ہم گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آدھی چمچ زیرہ ایٹ کر دیں گے زیرہ ہم نے ہلکا سا خوشبو آنے تک فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم میں اس میں ایک عدد بڑے سائز کا پیاس لیا تھا جو میں نے بارک کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے پیاس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے تو آلو میتھی کی قوانٹیٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی ایک کلو آلو ہے اور آدھا کلو میتھی ہے جو کہ میں نے بہت ہی بارک کٹنگ کر کے رکھ لی ہے میتھی کو مچھی طرح ہاں سے واش کر لیں گے اور آلو کو بھی واش کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک چمچی لسن اور چار سے پانچ ادھرہ دھری میچ کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے ادھرہ کا ہم نے یوز نہیں کیا اب پیاس ہوتے ہونے کے بعد میں نے اس میں لسن اور ہری میچ کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم آلو میتھی بناتے ہیں تو اس میں سے کرواہٹ کتم نہیں ہوتی تو اس کرواہٹ کو کتم کرنے کا طریقہ اور ٹیپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں یہاں پر میں نے مسالہ اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اور آپ نے یہاں پر دو عدد درمیانے سائز کی ٹیمارٹر کرنگ کر کے ایٹ کر دوں گی اور اب ہم مسالے کو خوب اچھی طرح سے بونیں گے اب ہم اس میں اپنے ٹیس کے مطابق نمک مچ ایٹ کر دیں گے نمک میں نے ٹیس کے مطابق ایٹ کر دیا ہے حلدی میں نے آدھی چمچ اس میں ایٹ کی ہے اور ایک چمچ میں اس میں پسی ہوئی سرک مچ ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ بھر کے سابت دھنیا جو کوٹا ہوا ہے وہ بھی ایٹ کر دوں گی سے ہم مسالے کو بھون لیں گے تو یہاں پر مجھے مسالہ بھونتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں مسالہ کافی جو ہے نرم ہو کے پیسٹ بن چکا ہے اور اب میں اس میں میتھی کو اچھی طرح سے دھو کے جو کہ میں نے پہلے ہی رکھا وہا تھا اور باری کٹنگ کیا وہا تھا بلکل اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری آلو میتھی کڑوی بنتی ہے تو ان کی سب سے پہلی گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے آلو ایڈ کرتے ہیں بعد میں این پہ میتھی ایڈ کرتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ نے پہلے میتھی کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور میتھی اسی صورت میں کڑوی بنتی ہے جب یہ بلکل کچھی ہوتی ہے کچھی رہ جاتی ہے میتھی کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے اور جب بلکل اس پانچ پرسنٹ یہ کچھی رہ جائے تو پھر ہم اس میں آلو کو ایڈ کریں گے تو ابھی ہم نے سب سے پہلے میتھی کو بھوننا ہے بہت اچھی طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور میتھی اکثر اپنا پانی بھی چھول دیتی ہے اور اسی پانی میں ہم نے اس کو کوپ فرائی کرنا ہے تو میتھی کو ہم نے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب میں اس میں باری کٹے ہوئے آلو ایڈ کر لوں گی ایک بار اس ریسپی سے آپ پکا کر دیکھیں یقین کریں دیں لذیذ اور مزیدار آلو میتھی بن کے ریڈی ہوگی کہ کرواہت کا دور دور نامشان نہیں ہوگا ہلکا سا پانی کا چیٹا بھی میں نے لگا دیا ہے اور اب ہم اچھی طرح سے آلو اور میتھی کو مکس کر لیں گے اور فرائی کرنا شروع کر دیں گے اب ڈائریکلی ہم نے اس میں فورن سے پانی نہیں ڈالنا اور دم پہ نہیں رکھنا تقریباً اب سات سے آٹھ منٹ تک ہم آلو میتھی کٹھی فرائی کریں گے اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنے گی اور جو لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری آلو میتھی بہت کڑوی بنتی ہے ان کی کچھ ایسی گلتیاں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں جس وقت سے ان کی آلو میتھی کچھی رہ جاتی ہے اور کڑوی بنتی ہے اس رسبی کو ضرور فالو کریں تو آپ کی آلو میتھی کبھی کڑوی نہیں بنے گی اور بہت ہی مزید کی لذیذ بن کے رڈی ہوگی کہ آپ کے گھر والے دو کے بجائے چار روٹیاں کھا جائیں گے اور پلیٹے بھی چٹ کر جائیں گے اب میں اس میں چار سے پانچ جدہ دھری مچ بھی ثابت ایڈ کر دوں گی اور فرائی کروں گی اس وقت اس کا ٹیسٹ بہت ٹیسٹی اور مزید کا لگتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو مسلسل بھونیں گے اس کو بھونتے ہوئے تقریباً مجھے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہلکا سا پانی کا چیٹا لگائیں گے بھر کے گلاس یہ پیالی پانی کا نہیں اس میں آٹھ کریں گے بس آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں کہ میں نے بلکل ذرا سا پانی کا چیٹا لگایا ہے اتنا بس کافی ہے آلو گلانے کے لیے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تو پانچ منٹ کے بعد میں اس کا کور ہٹاؤں گی تو اب چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری آلو میتھی جو ہے وہ پکے ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں پانی جو اس کا تھا وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اور آلو بھی ہمارے تقریباً دیکھنے میں پتہ چڑھ رہے ہیں کہ گل چکے ہیں اور خوشبو تو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار آ رہی ہے اور آلو میتھی تقریباً ہماری پک کر رہی ہے تو میں آلو کو بھی چیک کر لیتی ہوں تو یہ آلو جو ہے وہ گل چکے ہیں اور میتھی بھی ہماری بلکل گل چکی ہے اور اب ہم اس کا چولے کا فلیم آف کر دیں گے کیونکہ میتھی آلو ہمارا بن کے رڈی ہے اب آدھی چمچ کے قریب زیرہ لیں گے اور اس کو اس طرح ہاتھوں پر رگڑ کر اس پر ریٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیرے کی اشبو بہت ہی مزید کی لگتی ہے سالن میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس کو اچھی ترخان سے سالن میں ہم میکس کر لیں گے سردیوں کی شان ہے آلو میتھی کا سالن سردیاں آنے سے پہلے آپ اچھی سی آلو میتھی برانا سیکھ لیں تو یہاں پر میں نے ایک روٹی لیا ہے اور اس کے اوپر دیسی گھی لگا دیا ہے دیسی گھی سے روٹی کو میں نے جوپڑ دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے رگڑ لیں گے تاکہ دیسی کی پوری روٹی پر لگ جائے روٹی کے اوپر ہی میں نے سالن جو ہے ڈال دیا ہے اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار آلو میتھی کا سالن بن کے رڈی ہوا ہے آپ اس رسپی کو ایک بار گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو رسپی کیسی لگی اللہ حافظ